دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے ساتھ سرائپا رحمت تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ شفقت اور رحمت کا معاملہ پیش کیا اور ہمارے لئے یہ مثالیں چھوڑی ہیں اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ کیونکہ وہ بے زبان جانور کسی سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے متعلق مختلف مقامات پر مختلف احکامات دیئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرامین میں بتایا ہے کہ بکری کی کیا اہمیت ہے اور بکری کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کون سے ہیں جس میں بکری کو موضوع بنایا گیا ہے لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے حسب معمول آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام تر اپڈیٹس بروقت ملتی رہیں دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہر ایک نے بکریان چرائی ہیں صحابہ نے پوچھا آپ نے بھی فرمایا ہاں میں بھی اہل مکہ کی بکریان کچھ اجرت پر چرائیا کرتا تھا علامان انبیاء کی بکریان چرانے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کے اندر کچھ اوساف پیدا کیے جو کہ ایک نبی میں لازمی موجود ہونے چاہیے مثلا نبی نے قوم کی قیادت کرنی ہوتی ہے لوگ مختلف راستوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا اور ایک سیدھے راستے پر چلانا بہت مشکل کام ہے جو بلا شبہ بغیر پروپر ٹریننگ کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے قبل اپنے نبیوں کی یہ ٹریننگ اور تربیت بکریان چروا کر ان کے اندر قیادت اور لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کرنے کی صلاحیت کو پیدا کیا دوستو امیر المحدثین حضرت امام بخار رحمت اللہ علیہ کا مقصد باب یہ ہے کہ مزدوری کے طور پر بکریان چرانا بھی ایک حلال پیشہ ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کے سنت ہے بکریوں پر گائیں پھینس بھیڑوں اور اونٹوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مزدوری پر چرانا جگانا جائز اور درست ہے ہر پیغمبر نے بکریان چرائی ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ بکریوں پر رحمت اور شفقت کرنے کے ابتدائی عمر ہی سے عادت ہو اور رفتہ رفتہ بنی نو انسان کی قیادت کرنے سے بھی وہ متعارف ہو جائیں اور جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ منصب جلیلہ بخشتے ہیں تو رحمت اور شفقت سے وہ ابن آدم کو براہ راست لل کر سکتے ہیں اور راہ راست پر لاسکتے ہیں اس اصول کے تحت جملہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں آپ کو رحمت اور شفقت کی جھلک نظر آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہدایت کے لیے بھیجا جا رہا تھا ساتھی طاقیت کی جا رہی تھی کہ دونوں بھائی فرعون کے ہاں جا کر اس کی نہایت ہی نرمی سے سمچانا شاید وہ نصیت پکڑ سکے یا وہ اللہ سے در سکے اس نرمی کا نتیجہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو گرم پر فتح عظیم حاصل فرمائی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بچپن میں مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر چرائی ہیں اس لیے بکری چرانا ایک طرح سے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت ہے آپ اہل مکہ کی بکریاں چند قیرانت اجرت پر چرائے کرتے تھے قیرانت آدھے ودانے کو کہتے ہیں جس کا وزن پانچ جو کے برابر ہوتا ہے دوستو بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اطراف مکہ میں قرائت نام سے ایک موضع تھا جہاں نظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں چرائے کرتے تھے قول اول کے قراریت سے درحم اور دینار کے بعض اجزاء مراد ہیں اسی کو ترجیح حاصل ہے اس لیے کہ مکہ والے کسی ایسے مکان سے ناواقف تھے جسے قراریت کے نام سے پکارا جاتا ہو دوستو اس کے ساتھ بکری خود ایک ایسا بابرکت جانور ہے کہ اللہ باق کا فضل ہو تو بکری پالنے میں چند ہی دنوں میں بارے کے نیارے ہو جائیں اس لیے فطروں کے زمانوں میں ایک ایسے شخص کی تعریف کی گئی جو سب فطروں سے دور رہ کر جنگلوں میں بکریاں پالے اور ان سے گزران کر کے جنگلوں ہی میں اللہ کی عبادت کرے ایسے وقت میں یہ بہترین قسم کا مسلمان ہے دوستو باب کو بکری سمطالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ سناتے ہیں حضرت عجیش بن خالی سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے غلام عامر بن فحیرہ رضی اللہ عنہ اور ان کو راستہ بنانے والے لیشی عبداللہ بن عریقت مکہ سے مدینہ کی طرف عجرت کے غرص سے نکلے تو وہ ام المعبد خزائیہ کے دو خیموں کے پاس سے گزرے وہ بڑی بہادر خاتون تھی وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں چادر اور کر بیٹھتی تھی ان لوگوں کو کھلاتی کھلاتی تھی پانظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کجور یا گوشت دریافت کیا کہ اس سے خریدیں مگر ان میں سے کوئی بھی چیز ام المعبد کے پاس موجود نہ تھی ان لوگوں کا زادہ راہ ختم ہو چکا تھا اور قہد کی حالت میں تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے ایک ہونے میں ایک بھیڑ دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام المعبد یہ بھیڑ کیسی ہے انہوں نے عرض کیا یہ وہ بکری ہے جس کو کمزوری نے باقی بکریوں سے پیچھے کر دیا ہے جس کی وجہ سے اور بکریں چرنے گئیں اور یہ رہ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کچھ دودھ بھی ہے انہوں نے عرض کیا اس بکری کے لیے دودھ دینا اس سے یعنی جنگل جانے سے بھی زیادہ دشوار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دو ہوں انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر آپ اس میں سے دودھ دیکھیں تو وہ لے لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تھن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے اللہ ام معبود کن بکریوں میں بردت دے اس بکری نے ٹانگیں پھیلا دی کسرت سے دودھ دیا اور فرما بردار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا وہ بردن مانگا جو سب کو سیراب کر دے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو خوب دوہا حتیٰ کہ بردن مو تک بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ام معبود کو پلایا ام معبود نے پیا حتیٰ کہ وہ سیراب ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی پلایا وہ بھی سیراب ہو گئے سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کے ساکی کو سب سے آخر میں پینا چاہیے سب نے ایک ایک بات پینے کے بعد دوبارہ پیا اور خوب سیر ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی برتن میں اسی طریقے پر دوہا دوبارہ دو دوہا اور اس کو مبابت کے پاس چھوڑ دیا دوستوں میں ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم بکریاں پالو اس لیے کہ ان میں برکت ہے اور وہاں بارقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونچ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے اور بکریاں باعث برکت ہیں اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی بندھی ہوئی ہے عبداللہ بن عمر صلی اللہ عنہ ہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری تو جنت کے جانوروں میں سے ہے اسی کے ساتھ ساتھ ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں اور مہتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے جب مالدار مرغیاں پالنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے جی تو دوستو اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری پالنے کے کتنے احکامات جاری کیے ہیں اور کتنے بکری کے فوائد بیان فرمائے ہیں اب اگر آپ لوگ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگ بکری کو آمدنی کا ذریعہ بھی بنانا چاہتے ہیں تو بکری کو ضرور اپنے گھر میں پالیے کیونکہ یہ ایسا جانور ہے جو آپ کو تنگ بہت کم کرتا ہے لیکن آپ کی آمدن اور آپ کے منافع میں ضرور اضافہ کر دیتا ہے خاص کر وہ لوگ جو کے باہر سے کھلا دودھ گائے بینسکا لیتے ہیں وہ لوگ اگر بکری کو اپنے گھر میں پالیں گے تو نہ صرف ان کو دودھ ملے گا بلکہ ضرورت پڑھنے پر اس کو زبا کر کے اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے دوستو بکری ایک ایسا جانور ہے جس کو بہت ساری لوگ آنگ بھی دہاتوں میں پالتے ہیں اور اس کے دودھ کو فقط بیجتے بھی ضرور ہیں اور کچھ لوگ اس کے دودھ کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی بکری کو ضرور پالیں گے اور اس کے دودھ سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ غربہ میں بھی اس کا دودھ ضرور تقسیم کریں گے کیونکہ یہ بکریوں پالنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ صرف وہی لوگ پال سکتے ہیں جو کہ اس کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ اس کو خرید سکتے ہیں اور اس کے لیے چارہ تک بھی خرید سکتے ہیں اس لیے جو غربہ ہیں ان کا خیال لکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو جتنا بھی دودھ ملتا ہے اس میں ان لوگوں کا حصہ ضرور ہونا چاہیے جن کو اس طرح کا دودھ کبھی نصیب ہی نہیں ہوا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ عام بکریوں کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں اور کہ عام بکریوں پال رہے ہیں یا نہیں پال رہے اور اگر پال رہے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان یا ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور دوستو جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائبر بن جائیے اور گھنٹی کلامت کو دبا دیجئے تا کہ آپ کو ہمارے چینل سے مطالق تمام طرح ڈیٹس روزانہ کی بنیاد پر نکھتے رہے اور آپ اس طرح کی اسلامی اور انفرمیٹیو کانٹنٹ سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں تو دیجئے مجھے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ